ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ نے امتحان گاہ میں ڈالنے کے لیے جس مخلوق کو سیلیکٹ کیا وہ کیا تھی انسان اس لیے فضیلت کس کو دی گئی ہے انسان کو اور فرشتوں کو حکم دیا گیا سردہ کس کو کرنا ہے انسان کو تو آدم کو سردے سے مراد آدم نہیں ہے انسانیت کو سردہ کروایا گیا ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو یہ اللہ جو ہمیں ہماری پیدائش کے واقعات سناتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کی آزمائش ہے کیا شیطان کو جب اللہ نے کہا نا کہ آدم کو سردہ کرو دیکھو اس واقعے میں بڑے سبق ملتے ہیں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی 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 کہ نہیں ہوئی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ان کو کہا لا تقربا حاد ہی شجرا پوری جنت آپ کے لیے لیے گا لیں یہ والے درخ کے قریب مت جانا انسان کی نیچر ہے جس چیز سے روکا جائے نا اسی کے وصفصے دل میں آتے ہیں اس شیطان نے آکے بہکایا آدم اور ہوا نے مل کے اس درخ سے کھا لیا اور شیطان نے برغلایا کیسے اے آدم دیکھ اللہ نے ساری جنت تیرے لیے حلال کر دی اس درخ پر پابندی لگائی ہے اس کا مطلب اس میں کچھ ہے نہیں ہے نا اس میں کیا ہے کوئی خاص اور وہ پتہ ہے کیا ہے یہ کھانے کے بعد کبھی بھی موت نہیں آئے گی اتنی خوبصورت جنت میں ہمیشہ رہو گے انبیاء سے گناہ کبھی بھی نہیں ہوتا اجتہادی غلطی ہوتی ہے علماء نے لکھا کہ حضرت آدم کے دل میں جب شیطان نے وسوسے ڈالے ان کو خیال آنے لگا کہ اللہ نے اس پیسیفک یہ والا درخ کا ہے یہ والا نہیں کھانا تو وہ والا کھا لیتا ہوں میں اسی کی جنس کا تو انبیاء سے اجتہادی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں سریع گناہ انبیاء سے نہیں ہوتا اللہ اس اجتہادی غلطی کو بھی گناہ سے تعبیر کر دیتے ہیں کیونکہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے تو آدم علیہ السلام نے جب درخ سے کھایا تو غلطی کس سے ہوئی بولو آدم علیہ السلام سے اور ادھر شیطان سے بھی غلطی ہوئی شیطان کو اللہ نے حکوم دیا آدم کو سجدہ کرو شیطان نے کہا سجدہ نہیں کروں گا یہ پورا واقعہ میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو غلطی اس سے یہ بات سامنے آگئی کہ غلطی آدمیت سے بھی ہوگی اور جو شیطان قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی غلطی ہوگی یہ پہلا لیسن ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے تو غلطی لیس انسان گناہ لیس انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا فرق کیا ہے آدم کو جب پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے ربنا غلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْخِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے فوراً آدم نے توبہ کی اللہ فرماتے ہیں فُمَّ جَتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَا اللہ نے فوراً آدم کی توبہ قبول کی اور جو مقام خطا سے پہلے تھا وہی مقام ان کو دوبارہ لوتا دیا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے لیکن اے غلطی شیطان سے بھی ہوئی شیطان سے کیا غلط ہوئی اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو شیطان نے کہا نہیں کروں گا اللہ کا غصہ شیطان پر آیا کہ میرے دربار سے نکل جا شیطان کو احساس ہو جانا چاہیے تھا بھئی یہ مرسے معمولی مستیک نہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ اس پر غزبناک ہو کے اپنے دربار سے نکال رہے شیطان کو چاہیے تھا اللہ سے کیا کر لیتا سوری کر لیتا مادرت طلب کر لیتا لیکن شیطان اکڑ گیا اس نے بولا ایک تو غلطی بھی آدم کی یعنی مجھے غلط جگہ مجھے میرے دربار سے نکالا جا رہا ہے اب اس آدم کو میں نہیں چھوڑوں گا تو ہمیں پتا چلا بھئی آدمیت کسے کہتے ہیں آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے کہا توبہ کر لو اور شیطان کسے کہتے ہیں اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اکڑو توبہ بولو مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کی ہیں توبہ کے میں خیر ابھی توبہ کے فضائل لی ابھی تمہیں اس واقعے میں جو موٹے موٹے اس بات ملتے ہیں جلگلی وہ بیان کر رہا ہوں پہلا سبق ملتا ہے بھائی اگر کسی سے زنا ہو گیا اللہ نہ کرے راستہ کھلا ہوا ہے کس کے لیے توبہ کے لیے آج بھی اللہ آپ کو ایسا ہی بنا دے گا جیسے کبھی زنا ہوا ہے ہی نہیں کسی نے شراب پی لی آدمیت بھائی ہم آدم کی اولاد میں ان سے خطا ہوئی تھی توبہ کی اللہ کہہ رہے ہیں آدم سے وہ والی خطا تو نہیں ہو سکتی جو ہم جیسے لوگوں سے ہوتی ہے لیکن میسج تو مل گیا نا بھائی خطا کسی نویت کی بھی ہو شراب پی لی زنا کر لیا کچھ بھی غلط کر لیا ہے ایک شخص نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا اور پھر سو انسانوں کو قتل کیا ایک عالم کے پاس گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں ان عالم نے کیا کہا حدیث میں آتا ہے میں یحول بینہو وبین التوبہ بھائی تیرے اور توبہ کے درمیان کونسی چیز ہائل ہو سکتی ہے سو انسانوں کے قتل کے بعد بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ پھولا ہوا ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو یہ باقیہ بتا کی یہ سبق دیے جا رہے ہیں آدم کی اولاد ہو غلطی سے بچو اگر ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے توبہ کرنی شیطان نے کیا کیا ہے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شیطان حضرت موسیٰ کے پاس ہے یہ واقعے کتابوں میں لکھے مستند ہو یا نہ ہو بھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے وہ سبق ٹھیک ہے بعض واقعات مستند نہیں ہوتے لیکن اس سے جو لیسن مل رہا ہوتا ہے وہ لیسن ٹھیک ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی کتنے لوگوں کو جہنم میں ڈلوا چکا ہوگا نا آدم علیہ السلام کے بعد بھئی اس وقت سے ورغلائی رہا ہے نا ورغلائی رہا ہے ورغلائی رہا ہے تو کیا اب میری توبہ قبول ہو جائے گی میں اگر ایکسکیوز کرنوں اللہ تعالی سے اتنے لوگوں کو کہتے ہیں ہم سو چوہے کھا کے بلی چلی حج کو ہزاروں کو اس وقت تک جہنم میں پھکوا چکا ہوگا نا آدم علیہ السلام کے قوم میں شرک پھیلایا شیطان نے کیا آپ کچھ بدماشیہ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں توبہ کے سلسلے میں حاضر ہوا کہ سلسلے میں حاضر ہوا اللہ سے آپ پوچھ کے بتائیں کہ شیطان یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر میں توبہ کرلوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ نے کہا بلکل کیوں نہیں ہوگی بھائی میرا قائدہ سب کے لیے کتنا بڑا گناہگار ہو اگر وہ دل سے توبہ کرلے تو توبہ قبول موسیٰ علیہ السلام نے آکے جب شیطان کو بتایا کہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو شیطان نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے تو اللہ نے جب شیطان نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں اصل میں تو آدم علیہ السلام کو سردہ کا حکم دیا تھا اب آدم تو ہے نہیں ان کی قبر ہے قبر کو جا کے سردہ کرلو میں یہی مان لوں گا کہ آدم کو سردہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ بھئی مبارک ہو آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جا کے آدم کی قبر ہے ان کو سردہ کر لی شیطان نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی یہ ہم سے گولو نہیں ہوگا تو یہ فرق ہے کس میں شیطان میں اور انسان میں اور اس سے بھی پتا چلا کہ توبہ کی قبولیت میں یہ نہیں ہے استغفار یا استغفر اللہ کی تسبیح توبہ کہتے ہیں پچھلے گناہ کو چھوڑ دینا پچھلے گناہ پہ اللہ سے معافی مانگنا اس وقت چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عظم کرنا ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملا دوسرا سبق ہم اس واقعے سے کیا ملتا ہے دوسرا سبق یہ ملتا ہے جب شیطان نے کہا نا کہ اے اللہ میں ان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا میں ان کو گمرا کروں گا تو شیطان نے جو اس کے لیے ورڈ استعمال کیا ورڈنگ شیطان کی وہ کیا تھی اور شیطان کے اس سینٹینس کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے دیکھو دشمن کے جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے نا ادھر توجہ جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے کہ تمہارا یہ دشمن ہے یہ اس سے ہوشیار رہو تو آپ فوراں پوچھتے ہو بھئی وہ کیا کرے گا میرے خلاف تو آپ بتاؤ گے وہ یہ کرنا چاہتا ہے تمہارے خلاف وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے یا تمہاری عزت کو اچھالنا چاہتا ہے کس طرح سے آپ دشمن سے ہوشیار کرتے ہیں نا کہ دشمن کے ارادوں پر متعلق کرنے تمہیں بندوق سے مارنا چاہتا ہے تمہیں بم سے اڑانا چاہتا ہے تمہیں زہر دینا چاہتا ہے تاکہ اگر اس نے کہا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دینا چاہتا ہے تو آئندہ آپ کیا کروگے ہمیشہ کوئی مشروع پینے سے پہلے تحقیق کروگے بھائی اس میں کسی نے زہر تو نہیں ملائے آپ بولی اور بم سے نہیں گروگے آپ ہمیشہ کھانے میں احتیاط کھانے میں احتیاط کروگے ایسا ہی ہے نا اگر کسی نے آپ کو آ کے ریپورٹ دی آپ کا دشمن آپ کو چاکو سے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ کیا کروگے بھائی گولی اور بندوق سے اتنا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ جو بھی آپ سے گلے ملنے کے لیے آ رہا ہے آپ کو ڈر لگے گا کیونکہ بندوق والا گلے مل کے نہیں مارتا دور سے مارتا ہے آپ فوراں بولوگے بھائی ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد میں آئندہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہ رہوں کس طرح سے آپ ہوشیار ہو جاؤ گے نا دشمن سے بھائی پولس بلائیں یا کوئی انگلش میں بیان کروائیں ان کو اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی جب کوئی آپ کو دشمن سے ڈراتا ہے آپ کہتے ہو وہ کیا دشمن ہی کرے گا وہ آپ کو ہوشیار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے یار وہ میں نے دیکھا وہ پلان کر رہے تھے آپ کو چاکو سے قتل کرنے کا آپ ہمیشہ اب فوکس کس کو کروگے بم کو یا چاکو کو چاکو کو فوکس کروگے آپ کو آ کے بتایا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دے کے کھانے میں زہر ملا کے مارنا چاہتا ہے آپ ہمیشہ کھانے کو سون کے استعمال کروگے تحقیق کروگے یا پفن میں اپنا کھانا خود لے کے گھوموگے اس طرح سے ہوشیار ہو جاؤگے تو اللہ نے جب ہمیں بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اے اللہ کیسے ہم پہ وار کرے گا کرے گا کیا تو شیطان نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ایسے وار کروں گا ان کی اوپر تو اللہ نے شیطان کا وہ سینٹنس قرآن میں ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے اس کا حدف یہ ہے واردات کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا گمرا کرے گا کیسے وہ بھی بتا دیا اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے طریقے کیا استعمال کرے گا اور نقصان پہنچائے گا کیسے دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی اس کو میں دوبارہ اسی مثال سے ایکسکلین کرتا ہوں آپ کو آکے کسی نے بتایا بھئی آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ پہ چاکو سے وار کرے گا ہوشیار کر رہے ہیں آئندہ آپ کس سے ہوشیار ہو جاؤ گے چوری چاکو سے پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ وہ چاکو لے کے پہنچے گا کیسے آپ تک اس نے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا ہے مثال کے طور پر وہ فلاں کھڑکی سے آئے گا اس کا یہ پلان ہے دو بجے آئے گا اور ایسے یہاں سے گسے گا تو آپ کس کو فوکس کرو گے اس ٹائم کو اس کھڑکی کو وہاں سے آنے کے سارے راستے بند کر دو گے اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو شیطان جو تمہیں جہنم میں پھکوائے گا دو چیزوں سے ایک اس کا حدف کیا ہوگا دوسرا اس حدف تک پہنچنے کا اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ حدف کیا ہے شیطان نے خود ہی ایکسپ اس کو جو ہے نا بیان کر دیا تھا اللہ کے سامنے وہ حدف ہے لا تجیدو اکثرا ہم شاکرین یہ شیطان کے الفاظ ہیں اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے یہ جب پیدا ہوں گے تو تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا اپنی قدرت سے یہ تیری قدرت کے انکار کر کے یہ دوروین کے کھاتے میں ڈال دیں گے کہیں گے یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے جب یہ دنیا میں آئیں گے تو ان کو ماں کی صورت میں ایک بہت خوبصورت تحفہ آتا کرے گا باپ کی صورت میں بہت خوبصورت تحفہ آتا کرے گا تو یہ بجائے اس کے تیرا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے بچپن میں میری کیسی کفالت کا انتظام کیا میری ماں مجھے دی میرا باپ مجھے دیا لیکن اے اللہ یہ تیری طرف نسبت نہیں کریں گے یہ کہیں گے یہ سب نیچرل ہے یہ پترت کا حصہ ہے خدا کون گوڑ کون نا 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 تیری طرف نسبت نہیں کریں گے اے اللہ تو ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک ایسا جانور بنائے گا جس جانور کے موں میں سوخہ چارہ ڈالیں گے اور ادھر سے چکنا گارا دودھ نکلے گا جب یہ دودھ پییں گے تو تیرا شکر ادا نہیں کریں گے کہیں گے یہ نیچرل ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ایوالو ہوتے ہوتے یہ ساری مشینیں خود بہت وجود میں آ گئی ہیں جتنی نعمتیں ان کو ملیں گی ہر نعمت کی تعویل کرے گا اور تیری طرف ان نعمتوں کی نسبت نہیں کرے گا لا تجیدو اکترہم شاکرین اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فالقبی عزت ہی کا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم یہ تیرا شکر ان میں ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے زیادہ تر کیا کریں گے ناشکرے ہوں گے نہیں آرہی میرا خیال ہے کینڈا والوں کی سمجھنے بعد کینڈا والوں کو سمجھانا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں سب کے پیٹ بھرے ہوئے سمجھ لے ہو جب ساری خواہشات پوری ہوئی بھی ہوتی ہیں میرے بھائی لگجری لائف گزر رہی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد رکھنا مشکل اللہ کو بھولنا آسان تو شیطان نے کیا ریپورٹ پیش کی اللہ کے سامنے لا تجیدو اکترہم شاکرین اے اللہ ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرے گی یہ ہو رہا ہے مارکٹ میں کی نہیں ہو رہا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لوجک پیش کر دیا اللہ اپنی اتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے اللہ کہتا ہے دیکھو تم اس عام کی گھٹلی کو زمین میں ڈالتے ہو اس میں میں نے کیسے سوفیر انسٹال کر دیئے ہم کہتے ہیں آئی فون والوں کا سلام کرتے ہیں یار تم نے ہمیں اتنا اچھا موبائل بنا کے دے دیا سیمسنگ والوں کو ہم شکری ادا کرتے ہیں یار کیا ٹیکنالوجی ہے بھائی آپ اگر کوئی بڑے بڑے سائنٹس آئیں اور کہیں ہم نے آئی فون ایجاد کیا آپ کو بھائی یہ کروڑوں کھربوں سال میں یوں ٹھن 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 ہو کے بن گیا ہے اس کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا ہنہ ہماری محنت پہ تم پانی پھیر رہے ہو خود بخود نہیں ہوتا بھائی ہے سب کچھ اللہ کہتا ہے تم دیکھو یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے نا آپ ایف کا بٹن دبائیں اسکرین پہ کیا لکھے آئے گا ایف یہ سوفیئر بنا کے ڈالے گئے ہیں یا خود بخود ہو گئے ہیں یہ بولو نا کسی نے کیا ہے خدا کی قسم اس سے زیادہ مشکل سوفیئر وہ ہے جو آم اور خربوزے کے بیج میں انسٹال کیا گیا ہے سمجھتے ہو اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی جنگل میں دیکھو فرضی مثال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فرض کر رہا ہوں میں کوئی سچی مچی میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں کوئی بھی کچھ بھی فرض کر سکتا ہے دو اور دو چھے بھی فرض کیے جا سکتے ہیں فرض کرنے کے کون پابندی لگا رہا ہے تو سمجھانے کے لئے اگر میں فرضی مثال بیان کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے اس میں دیکھو ایک آدمی جنگل میں پیدا ہو اسے نہیں پتا ہمیں کس نے بنایا اس کو کچھ بھی دنیا کی خبر نہیں ہے پوچھے گی مجھ سے پوچھے گی آپ نے ایسی مثال آپ لوگ ٹینشن میں نہ جائیں آپ لوگ ٹینشن میں میں جب خواتین سے معذرت میں تیسے جہاں پیغام بھیجنا تو ہمارے پڑاوس میک صاحب وہ بہت غصہ ہے اس مولوی کی حرکتیں دیکھو کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا آپ کی بچے کے لئے پیغام بھیجائے کیا انہوں نے جہاں بھیجائے ان کو غصہ آئے تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے اس لئے میں اگر فرضی مثال پیش کر رہا ہوں تو گورمنٹ کو اگر اتراز ہوگا تو مجھ سے پوچھے گی آپ اس پہ ٹینشن یا جو کمٹس میں اتراز کرنے والے لوگ ہیں وہ بلگل بھی ٹینشن نہ لیں تو بھائی دیکھو کوئی سہرہ میں بندہ ہو کوئی اس کے پاس نہ ہو آپ اس کے پاس گئے ایک خربوزے کے بیج لے کے اس نے کبھی یہ پودے بننے کا عمل نہ دیکھو فرض کرو وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو بہت ذہین ہو آپ اس سے کہو یار میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں ایک جادو دکھاتا ہوں یہ بیج ہے وہ کہے گا کیا دکھائے گا اس سے کبوتر نکال لے گا نظر کا دھوکہ دے گا یہی کرے گا نا 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 میں اس سے ایک جادو دکھاتا ہوں میں اس کو زمین میں ڈالتا ہوں بتا کیا ہوگا وہ جواب میں پتا ہے کیا کہے گا کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو وہ بیج کو توڑ کے بھی دیکھ لے وہ کہے گا بھائی جب تو اس کو زمین میں ڈالے گا تو ہم نے تو اپنے ابا دادا چاچا مامو جس کو بھی زمین میں ڈالا ہے نا زمین نے اس کو کھا کے ختم کرے سیدھا کہاں پہنچا ہے اوپر تو ایک آدمی کی بیگم مر گئی اسے دفنا کے آیا بجلی کڑکی کہتا ہے لگتا ہے پہنچ گئی ہے ہر آدمی اپنے تجربے شیئر کر رہا ہوں تو کیسا ہے لگتا ہے پہنچ گئی ہے تو آپ نے کیا کیا اس بیچ کو اس کے سامنے زمین میں ڈالا کہا اس سے کیا ہوگا بھائی آپ کو سائنٹسٹ تو تم ہو تم بتاؤ کیا ہوگا وہ کہا کہ ختم ہو جائے گی لوہا ڈالو فالارڈ ڈالو اسے جو ایک پلاسٹک ہے جو بہت عرصے کے بعد جا کے ختم ہوتی ہے لیکن ہو وہ بھی جاتی ہے نہیں بھی ہوتی تو ویسی کی ویسی رہتی ہے آپ نے کہا سبر کر رہا پانی ڈالا اچانک اس میں سے ایک کونپل نکل کے آئی ننہ سا پودا وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہے گا کہ نہیں کہے گا کیا کہ اس میں جادو کیا ہے چلو ہو گیا اتفاق سے یوں کر کے کوئی چیز نکل آئی ہے ٹھیک ہے اتفاق سے ہو جاتی ہے کچھ رہا ہے اس میں کچھ پدرتی طور پر نیچرلی کچھ ایسی چیز ہو کے پودا نکل آئے ابھی سبر کر پانی دیا وہ بیل بڑھنا شروع اب کیا ہے وہ بیل کو چونکہ اوپر جانا ہے نہ اس کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ سننے کے لیے کان نہ اپنی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے زبان لیکن چونکہ اس بیل کی طرح تازگی اسی میں ہے کہ وہ اوپر کی طرف موف کرے لہذا کوئی بھی کنارہ اس کو ملتا ہے کوئی ہلکی سی رسی ملے وہ اس کے گر لپٹ لپٹ کے اوپر کو بڑھنا شروع جیسے کوئی پہاڑ پہ نہیں رسی کے ذریعے چڑھ رہا ہوتا دیکھا ہے نا بیلیں تب ہی تو قرآن کہتا ہے وَن نَجْمُ وَشَّجَرُ يَسْجُدَان یہ بیلیں اور کس کو سردہ کر رہے ہیں اللہ کو کیا مطلب گارڈ میں اللہ نے جو کام ان کے ذمہ لگا دیا اس کو فوکس کیا وہ انہوں نے بیل کا کام ہے کہیں درہ سی جگہ ملے فوراں ایسے اوپر چڑھتی ہے وہ تو کس نے شعور دے دیا بھائی کہ ایسے گول گول بھوم کے کہاں جانا ہے اوپر جانا ہے تو وہ جو تھا نا بڑا فنٹر وہ کہہ رہا ہے بھئی یہ تو کچھ حیرت ہوگی کہ اس کو کہ نہیں ہوگی کہہ گا یار یہ تو واقعی زبردست جادو ہے آپ اس نے کہا ابھی جادو کی ابتدہ ہے ابھی دیکھ آگے ہوتا کیا ہے اس میں پھول نکلنا شروع اتنے خوبصورت پھول وہ کہے گا یہ کیا کہیں گے بھائی یہ جادو ہے یہ خود بخود ہو رہے وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر وہ پھول کیا کر رہے ہیں تتلیوں کو کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں کیڑے مکوڑے تتلیاں ان پھولوں پہ بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کے دوسرے پھولوں پر اس سے نرمادہ پھولوں کا آپس میں ملا تتلی کو پتا نہیں ہوتا کہ میں ایک پھول پہ بیٹھ کے جب دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہو تو نرمادہ ریزے آپس میں مل جاتے ہیں تتلی کو اس کی خبر نہیں ہے لیکن قدرت یہ کام کس سے لے رہی ہے اس نے پھول اس لیے پیدا کیا تاکہ کیڑے مکوڑے اور تتلیاں اس کی طرف مائل ہو خدا کی غسم یہ جادو خود بخود نہیں ہو سکتا وہ بندہ حیران ہو رہا ہے یار یہ ہو کیا رائے اس نے کہا ابھی چھوڑ دیکھ تھوڑے دنوں میں جب یہ نرمادہ پھولوں کا ملا پھول جھڑ گیا نیچے چھوٹا سا ایک چیز پیدا ہونا شروع ہوئی پھر وہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتے 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 کیا بن گئی خربوزہ وہ حیران ہو گا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ابھی جادو شروع نہیں ہوا ہے جادو اب تجھے دکھاتا ہوں جب اس خربوزے تو کارڈ کے دیکھا اس ایک بیچ سے ہزاروں بیچ اس کے اندر اسی جیسے ہزاروں بیچ موجود تھے یہ جو سائیکل ہے مجھے ایک بات بتاؤ دو گراریاں آپس میں جوڑ کر ایسے ایجیسمنٹ کے ساتھ جوڑنا کہ آپ سائیکل کا پیڈل گھوماتے ہو ایک گراری گھونتی ہے وہ دوسری گراری گھوماتی ہے پھر اس سے سائیکل کا پییا گھونتا ہے پھر اس سے پیڈل گھونتا ہے یہ پورا ایک سائیکل خربو اربو سال میں خود بخود دو گراریاں آپس میں اس طریقے سے ایجیس نہیں ہو سکتی خربوزے کے بیچ میں جو پروسس ہو رہا ہے وہ بھی ایک سائیکل ہے بیچ سے پودا پودے سے پھول پھول سے پھل پھل سے خربوزہ خربوزے سے پھر بیچ پھر اس بیچ سے پھر اس بیچ سے دوبارہ پودا پھر اس سے دوبارہ خربوزے یہ سارا سائیکل میرے بھائی ہے یہ سوسر آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے اسٹال ہو گئے شیطان نے کہا اے اللہ یہ خربوزے کھائیں گے آم بھی کھائیں گے پھل بھی کھائیں گے لیکن مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم یہ سارا کا سارا دورگن کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور کہیں گے یہ آٹومیٹیکلی یہ بیوٹی آف نیچر ہے جب کافر سے آپ پوچھ رہا ہے یہ آبشارے یہ تہکشائیں اور یہ پورا نظام یہ کیا ہے چیز کس کے کھاتے میں ڈال دی نیچر کے کھاتے میں ابھائے بھائی نیچر سے ہم محبت کریں نیچر کے ہم سردہ وہ نیچر کے ہاتھ ہیں پاؤ ہے کہاں ہے وہ نیچر لے کر تو آؤ یہ نیچر اتنی زہین کیسے ہو گئی اس نے خود بخود خربوزے میں سوفیر انسٹال کر دی ہے عام کی گھلیوں میں سوفیر انسٹال کر دی ہے اس نیچر میں اس نیچر میں بھائے بھینسے بنا دی سوخہ چارہ مجھے بتاؤ جاپان میں آپ کسی سائنسدان کے پاس کسی بھی لیب میں یا کسی فیکٹری میں آپ یہ سوخہ چارہ لے کر جاؤ اور جاپانیوں سے بولو کہ یہ ایسی مشین بناو ادھر سے سوخہ چارہ ڈالے ادھر سے چکنا گاڑا دودھ نکلے جاپانی بولے گا میرے بھائی ایسی مشین سے زیادہ تجھے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے تو کسی فیکٹری میں جانے کے بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس جا گھاس کے اندر چکناہٹ ہوتی نہیں ہے تو نکلے گی کہاں سے مشین کا کام تو اسی چیز کو نکال لیا ہے اس میں ہے ہی نہیں تب ہی تو کولسٹرول کے مریضوں کو ڈاکٹر گھاس کھانے کا مشورہ دیتے ہیں میڈیٹیڈین بنا رہے ہوتے ہیں گھاس کا نہیں یعنی میڈیٹیویل کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں نا سبزیاں کھایا کرو دھوڑ مت پیا کرو چکنائی ہے اس میں اللہ کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہم نے گائے اور بحثوں کو انہ لکم فی الانعام العبرا تمہارے لئے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے شیطان اور اللہ کا مقابلہ چل رہے ہے شیطان کہہ رہے نہیں نہیں اللہ نہیں ہے اللہ کہہ رہے میں نے بنایا شیطان کہہ رہے اللہ یہ ساری قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن تیرا شکر ادا نہیں کریں گے اللہ اور شیطان کا مقابلہ شیطان ہمیں گزیٹ رہے کیچ رہے کہہ رہے نیچر پہ ڈال دو فطرت یہ کر رہی ہے نیچر یہ کر رہی ہے اللہ پیغمبروں کے ذریعے پیغمبروں کو بھیج بھیج کے یاد بلا رہے ہیں بھائی فطرت نہیں کر رہی میں کر رہا ہوں میں نے ہی فطرت بنائی ہے ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے ہم ان کو سوخہ چارہ کھلاتے ہیں اس سوخہ چارہ سے گوبر بھی بنتا ہے جو زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرتا ہے اسی سوخہ چارہ سے بلڈ بنتا ہے خون بنتا ہے جو پاور کا کام دیتا ہے اس مشین کو آئندہ چلانے کے لیے اور اسی سوخہ چارہ میں جہاں گوبر اور خون بن رہا ہے اسی کے بیٹ سے چکنا اور سفید ہم تمہارے لیے دودھ نکالتے ہیں اللہ کہتے ہیں خالصاً ایسا دودھ جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت سابب بیسٹیج کا ایک پہلے سے انتظام ہے کہ کون سی چیز کہا جائے گی آٹو اگمیٹک پورا سسٹم اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کا کلر ہے مزہ کتنا ہوتا ہے اس دودھ میں سائغلی شاریبین پینے والوں کے حلق میں فسلتا چلا جاتا ہے تو شیطان نے کیا کیا شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں ان کو تیرا ناشکرہ بناوں گا یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے یہ تیرے وجود کا پھر بھی انکار کریں گے اور یہ تمام تیری طاقتوں اور خدرتوں کی نزبت کس کی طرف کر دیں گے نیچر تبھی آپ غیر مسلم سے پوچھے نا یار ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے نیچرل یہ کیا کہتے ہیں نیچرل تو نیچر یار یہ کیا بات ہے ماں پہلے روٹی کھاتی تھی بچے کی آنکھ بن رہی ہے ناک بن رہی ہے زبان بن رہی ہے دل بن رہا ہے دماغ بن رہا ہے سب چیزیں بن رہی ہیں پوری کنسکشن ہو گئی بچہ تیار جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا اسی روٹی سے اب ماں کی چھاتیوں میں بننا شروع ہو گیا خوان ہے بھئی یہ سب کچھ کر رہا ہے غیر مسلم کیا کہے گا نیچر یہ ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے باپ بھائی میں شیطان کے فضائل نہیں بتا رہا آپ کو کہ وہ کتنا بڑا فنٹر ہے نہ میرا مجھے کوئی دورمنٹ سے زیادی دشمنی ہے میرا مقصد بتانے کا یہ کہ آج لبرل آدمی سیکولر آدمی اپنی سوسائیٹی میں سوسائیٹی سے جس ذات کو سب سے زیادہ آؤٹ کی ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے تب ہی آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے بزنس کی بات کریں سنیں گے آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں کان لگا کے بولو سنیں گے آپ کوئی سیاسی بات کریں سنیں گے جہاں اللہ کی بات آئی اللہ یہ کہتا ہے کہتا ہے کیا بورنگ ٹاپک لے پی بیٹھے جائے کیا مال بھی بن گئے ہو ہے بھئی کوئی اور فورن ٹاپک چینج کریں گے کی نہیں کریں گے تب ہی ان کو سب سے زیادہ برے پتہ ہے دنیا میں کون لکھتے ہیں مولانا لوگ میں ایک دفعہ کراچی ایرپور بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب آئے میرے سب بڑے موڈرن ٹائپ کے ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ فیملی بھی بڑے لگ رہا تھا ڈریسنگ سے نا بڑے موڈرن ہیں میرے پاس آئے اور کہتے ہیں ایک سیل فی لے سا اسے سیل فی لے روں آپ کے ساتھ میں نے کہا لے لیں سیل فی لی کہتے ہیں ایسے میں مولویوں کو سنتا نہیں ہوں میں بس ویسی ایک فیمس پرسنیلیٹی تو چلو کہتے ہیں بھئی آپ کی مرضی ہم نے کب کہا آپ سنو اچھا ان کو نہیں پتا تھا مجھے ان کی آواز آ رہی ہے آگے گئے اپنی بیگم کو کہنے لگے میں نے سیل فی لی ہے ان کو کبھی یوٹیوب میں تمہیں دیکھا ہوگا کہتی ہیں میں تو مولویوں کو سنتی نہیں ہوں گے بڑے زور سے بول رہی ہے میں مولویوں کو سنتی نہیں بجا کیا ہے میرے بھائی کیوں نہیں سنتے کہ آپ کی سوسائیٹی میں جو چیز سب سے زیادہ فضول ہے نا آپ کی نظر میں وہ اللہ ہے ماز اللہ آپ نے اپنی دیکھو دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں خواتین کے حقوق کی اببہ کے حقوق کی امہ کے حقوق کی بچوں کے حقوق کی جانوروں کے حقوق کی یا تو جانور کے اتنے حقوق ہیں کبھی کبھار خیال آتا ہے جیسے ہمارے ایک دوست بے روزگار تھے کہتے کاش میں منگو پیر کا مگرمچی ہوتا اور فری پوکٹ کا کانا تو مل جاتا تو غریب آدمی تو یہی سوچے گا اتنے حقوق ہیں یہاں پہ لیکن لبرل اور سیکلر لوگوں نے کیا کیا ہے خدا کے حقوق پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہوا کے نہیں ہوا لاتجید اکثرہم شاکریب کہتے ہیں آپ گوڑ کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں آپ کا نیجی معاملہ ہماری صحت تو کوئی فرق نہیں پڑتا تین قسم کے لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں خدا ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں کچھ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا لینا کہ ہے یا نہیں فری تھنگر انہیں کہا جاتا ہے کیا کرنا ہے بھائی ان باتوں میں کیا رکھا ہے ان باتوں میں کیا رکھا ہے تو یہ شیطان اپنے مقصد میں کیا ہو گیا کامیاب لاتجید اکثرہم شاکرین اتنی اس کی قدرت کے نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کا انکار کر دیا دوسرا کام شیطان نے کیا کیا اللہ نے ہمیں بتا دیا وہ جو حدف اس کا جو ویجن ہے نا حدف ہے تمہیں ناشکرہ بنانا تو اب ہم شیطان سے ہوشیار کیسے رہیں گے ناشکرہ نہیں بننا ہم نے ہم نے کیا بننا ہے شکر گزار سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے جو شکر گزار بنے گا وہ شکر گزار بنتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا کام شیطان کا جو اللہ نے بتا ہے کہ اس کا حدف ہے ناشکرہ بنانا کیونکہ اس نے کہا اللہ تجھ دیکھے گا یہ شکر گزار نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب اللہ چاہتا کیا ہے ہم کیا بنیں شکر گزار وہ کیسے بنتے ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو اس کے لئے کیا کیا کرنا پڑے گا دوسرا اللہ نے بتایا کہ یہ جو شیطان جو تمہیں ناشکرہ بنانے کے لئے جو اس کا طریقہ واردات ہوگا نا جو ٹریک ہی استعمال کرے گا وہ ٹریک کیا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُم شیطان بوری چیز کو تمہاری نظر میں اٹریکٹیو بنا کے پیش کرے گا